اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پریزیڈنشل الیکشنز پریزیڈنشل الیکشنز ان نائنٹین سکسٹی فائیو میں جو عیوب خان کے دور میں ہوئی تھی تو دوستو یہ صدارتی الیکشنز کے بارے میں جو ہمارا میجر ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے پہلے جو بھی ڈیولپمنٹس عیوب خان کے دور میں پاکستان میں آئی تھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ڈسکس کر لیں اس سے پہلے والا جو ہمارا لیکچر تھا اس کے دو پارٹس تھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سیکنڈ کانسٹیٹیوشن نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو والا کانسٹیٹیوشن تو اچھا ہم چھرو کرتے ہیں اپنا ٹاپک آج کا ٹاپک ہمارا پریزیڈنشل الیکشن ہے اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹس عیوب خان کے دور میں آئی تھی وہ ڈسکس کریں اچھا اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے آؤٹلائن لکھی ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یہ ایک لا پیش کیا گیا تھا ایک بل پیش کیا گیا تھا جو کہ چار جولائی نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو کو یہ ایک بل پیش کیا گیا تھا جس میں جو گورنمنٹ کے جو اسیمبلی میں ممبرز تھے ان لوگوں نے ایک بل بنایا تھا ڈرافٹ بنایا تھا اس کو چار جولائی انیس سو باسٹ میں بنایا تھا ڈرافٹ کیا تھا مطلب ایک ڈاکیومنٹ بنایا تھا ایک بل بنایا تھا جس کو جو نیشنل اسیمبلی تھی پارلیمنٹ اس وقت وہاں پر چودہ جولائی کو پاس ہوا تھا اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا یعنی کہ ایوب خان اس نے اجازت اپروول دی تھی سائن کی تھی اس بل پر جب اس کے بعد یہ بل قانون بن گیا ایکٹ بن گیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ بن گیا کب دیا تھا سولہ آگسٹ سولہ جولائی انیس سو باسٹ کو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بل تھا اب یہ جو ایکٹ بن گیا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اس کی اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا جیسے ہی پہلا کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا اچھا جیسے ہی دوسرا کانسٹیٹیوشن نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو والا کانسٹیٹیوشن سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایوب خان نے بنایا تھا اس وقت پولیٹیکل پارٹیز پر بین تھا اس سے پہلے والی جو الیکشنز تھی جو ریفرینڈمز تھی جو چودہ فیبروری انیس سو ساٹھ میں ہوئی تھی ریفرینڈم وہ نان پارٹی بیسز تھی اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی جیسے ہی سیکنڈ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھی پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے فورس لگایا انہوں نے پریشر لگایا کہ اب جو سیاسی جماعتوں پر جو بین لگایا گیا ہے اب وہ ختم کیا جائے کیونکہ اب مارشلہ بھی ختم ہو چکی تھی پاکستان میں سے اچھا تو اس وقت جیسے ہی یہ بل پیش کیا گیا اس بل کا اس ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں وہ اب ریوائی ہو جائیں گی اب ری اسٹارٹ ہو جائیں گی اپنی جو ان لوگوں کی سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں جو بھی ان کے سیاسی کام ہیں جو بھی ان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں اب ان کے حل ہو جائیں گے اب وہ کرنا شروع کریں گے یعنی کہ اب سیاسی جو کام تھے اب شروع ہو گئے تھے اکارڈنگ تو دا پولیٹیکل انڈر دا پولیٹیکل پارٹیز اچھا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تھا اس کا یہ مقصد تھا اس کے بعد تھوڑی بہت جو ڈیولپمنٹ آئی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں لیکن اس پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا جو پریزیڈنشل الیکشن سے کیا کنیکشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریوائیو کیا گیا ری سٹارٹ کیا گیا تو اب جو پریزیڈنشل الیکشنز ہوئیں جیسے کہ نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی فائیو والی الیکشنز ہوئیں تو اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے بھی حصہ لیا تھا کیونکہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھی وہ ایکٹیو تھی ان لوگوں پر کوئی بھی بین نہیں تھا کیونکہ یہ بل پاس کیا گیا تھا اب یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا تھا اچھا اب آگے جو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکس کر لیں جو ایوب خان کے دور میں ڈیولپمنٹ آئی تھی سب سے پہلے ایگری کلچرل ریفارمز جس کو ہم لینڈ ریفارمز بھی کہتے ہیں جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے اس پر میں نے ایک پرٹیکلر لیکچر بنایا ہے جس میں ایریگیٹڈ جو لینڈ ہوگی پانچ سو ایکرز اور انگ ایریگیٹڈ ایک ہزار ایکرز ایک انڈیویجول ایک بندے کو دی جائے گی اکارڈنگ ٹو دے لینڈ ریفارمز آف آئیوب خان اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا کوئی بھی پاکستانی اچھا اس کے علاوہ انڈسٹریل ریفارمز بھی آئیوب خان کے دور میں بہت زیادہ آئے تھے اس لیے آئیوب خان کا دور ایک سنہری دور مانا جاتا ہے کیونکہ اس وقت اس دور میں زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ آئی تھی اور تھوڑے وقت میں آئی تھی اچھا اس وقت جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی اس میں آئل ریفائنری ایک کمپنی تیل صاف کرنے کے لیے کراچی میں اسٹیبلش کی گئی تھی اس کے علاوہ ایک ریجنل کوپریشن ریجنل کوپریشن ڈیولپمنٹ ایک ایسا سمجھیں کہ ایک پیکٹ ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا تھا ترکی ایران اور پاکستان کے درمیان اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ جو بھی انڈسٹریل ترقی ہوگی جو بھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی ساتھ مل کر کریں گے تو اس کو جو شارٹ فارم میں کہتے ہیں آر سی ڈی ریجنل کوپریشن ڈیولپمنٹ جو انیس سو چو سٹھ نائنٹین سکسٹی فور میں یہ سائن کیا گیا تھا ایک ایگریمنٹ ان تینوں ممالک کے درمیان ٹھیک ہے دوستو ترکی ایران اور پاکستان اس کے علاوہ جو جو بھی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ایوب خان کے دور میں آئی تھی زیادہ سے زیادہ آئی تھی لیکن انفرچنیٹلی بات یہ تھی کہ جو آہ ٹوٹل باویس فیملیز ٹوائنٹی ٹو فیملیز کے ہاتھ میں تھا مور دین ایٹی پرسنٹ جو ریسورسز تھے پاکستان کے جو کنٹرول تھا پاکستان کا مور دین سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن پر وہ باویس فیملیز تھی باویس خاندان تھے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورز تھے آتھارٹی تھی ریسورسز تھے وہ پولیٹکس میں زیادہ سے زیادہ ایکٹیو تھے پاورفل تھے یہ ایک ویک پوائنٹ تھی ایوب خان کے دور میں جس کے بنیاد پر آگے چل کے جو بھی سیاستدان ہیں جیسے کہ ظلفکار علی بھٹو نے اس پوائنٹ کو لے کر ایوب خان کو اس کو مجبور کر دیا کہ وہ ریزائن دے دے ٹھیک ہے دوستو اب اس کے علاوہ گوہر خان گوہر ایوب خان جو ایوب خان کا بیٹا تھا سن تھا اس کا اس وہ کیپٹن تھا کچھ عرصے کے بعد اپنا اپنی جو پوسٹ دی کیپٹن کی اس کو ریزائن دے کر بزنس شروع کر دیتا ہے اس پر بھی بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ ایجوکیشنل ریفارمز بھی ایوب خان کے دور میں آئے تھے ایوب خان کے دور میں جو ٹیکسٹ بکس تھے اس کو رینیو کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو سیلیبس تھا پاکستان کا اس میں بھی کافی ڈیولپمنٹ کافی ناولٹیز لائی گئی تھی اس کو بھی تبدیل کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ تو مشہور بات ہے کہ جو کیپٹل تھا کیپٹل اسلام آباد بنایا گیا تھا ایوب خان کے دور میں کب نائنٹین ففٹی نائن میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کب انیس سو انیس سٹھ میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ کراچی سے اسلام آباد نیا کیپٹل بنایا جائے گا اس کا نام اسلام آباد رکھا گیا اب کنسٹرکشن شروع ہو گئی نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی سکس آکٹوبر تک اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ آفیشلی اسلام آباد کیپٹل جروع ہوتا ہے نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی سیون میں اچھا یہ تھی ایوب خان کے دور کی ڈیولپمنٹ اس کے علاوہ جو میں نے اس کے پہلے جو بتایا آہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نائنٹین ہنڈرڈ سکسٹی ٹو والا انیس سو باسٹھ والا پولیٹیکل پارٹیز والا ایکٹ جس میں پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتوں پر جو بین تھا وہ ختم کر لیا گیا تھا اب آ جاتے ہیں آہ پریزیڈنشل الیکشنز وہ پریزیڈنشل الیکشنز کب منقد ہوئی تھی پاکستان میں اور اس میں کون کون تھے اچھا اب شروع کرتے ہیں پریزیڈنشل الیکشنز سب سے پہلے تو انیس سو پینسٹ میں یہ پریزیڈنشل الیکشنز ہوتی ہیں جب ایوب خان کا جب صدر تھا چودہ فیبروری انیس سو ساٹھ سے کب سے چودہ فیبروری انیس سو ساٹھ جیسے پہلی ریفرنڈم ہوئی تھی نان پارٹیز بیسز پر ایوب خان صدر پاکستان منتخب کیا گیا تھا اس ریفرنڈم کے بنیاد پر اب پانچ سال گزر گئے چودہ فیبروری انیس سو پینسٹ کو اب وہ ریٹائر ہونے اس کا جو ٹائم پیرڈ تھا وہ ختم ہونے والا تھا تو اس وقت الیکشنز جو تھی پریزیڈنشل الیکشنز کے بارے میں اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس کی جو ٹائم ڈیٹ فکس کی گئی وہ تھی سیکنڈ جنوری نائنٹین سکسٹی فائی انیس سو پینسٹ دو جنوری کو جو نئی پریزیڈنشل الیکشنز تھی اس کا اس کی تاریخ مقرر کی گئی اچھا ایوب خان جو تھا اس وقت ایک پولٹیکل پارٹی میں تھا جس کا نام تھا آہ کنوینشنسٹ مسلم لیگ کنوینشنسٹ مسلم لیگ کنوینشنسٹ مسلم لیگ پارٹی میں ایوب خان نے کب شمولیت کی اور کیوں شمولیت کی وہ تو ایک آرمی کا جنرل تھا اور اس کو پولٹیکل پارٹی سے نفرت تھی اور ان پر وہ بین لگانا چاہتا تھا پولٹیکل پارٹی کے بنیاد پر جو پولٹیکس تھی وہ اس کو پسند نہیں تھی اچھا کنوینشنسٹ مسلم لیگ جو پارٹی تھی انیس سو باسٹ میں بنائی گئی تھی انیس سو باسٹ میں بنائی گئی تھی اس کے علاوہ ایوب خان کو ریکویسٹ کی گئی کہ جو آپ سے پہلے جو بھی لیڈرز تھے جنہوں نے ملک چلایا ہے وہ بھی کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے یہ ہی ایک فارمل طریقہ ہے لیگل طریقہ ہے کہ آپ بھی کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں تو ایوب خان کب شامل ہوا تھا کنوینشنسٹ مسلم لیگ میں یہ شامل ہوا تھا مائی انیس سو تیسٹھ نائنٹین سکسٹی تھری میں شامل ہوا تھا کنوینشنسٹ مسلم لیگ پارٹی میں اس کا صدر بن گیا سات مہینوں کے بعد ڈسمبر انیس سو ترسٹھ اب یہ صدر بن گیا کنوینشنسٹ مسلم لیگ کا اب یہ جو پریزیڈنچل لیکشنز تھی نائنٹین سکسٹی فائی والی اس میں ایوب خان جو تھا کنوینشنسٹ مسلم لیگ سیاسی جماعت تھی اس کے بنیاد پر اس کا ایک کینڈیڈیٹ تھا اس کی ٹیکٹ پر وہ الیکشن لڑ رہا تھا پریزیڈن پریزیڈنٹ کے لیے اچھا اس کے بعد جو اور بھی سیاسی جماعتیں تھی جس میں کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز تھی جس میں ٹوٹل نائن پولٹیکل پارٹیز تھی نو پولٹیکل پارٹیز تھی جس کے جو لیڈرشپ دی گئی مس فاطمہ جناہ کو دی گئی یہ اپوزیشن پارٹیز مل کر ایوب خان کو پیچھے کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کر نہیں سکے اسی دوران علماء کرام جو تھے اسلامی لیڈرز تھے ان لوگوں نے ایک فتوہ دی تھی کہ ایک ومین جو مس فاطمہ جناہ ہے وہ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتی اکارڈنگ ٹو دا اسلام اچھا اس کے بعد جیسے ہی پریزیڈنچل لیکشنز کی بات ہوئی تو اس سے پہلے جو الیکٹرال کالیج تھا اسی ہزار بیسک ڈیموکریٹس پر مبنی تھا چالیس ہزار ایسٹ کے چالیس ہزار ویسٹ کے اس کی الیکشنز ہونا ضروری تھی جو ہوئی تھی نومبر نائنٹین سکسٹی فور کو نومبر نائنٹین سکسٹی فور کو بیسک ڈیموکریٹس جو تھے ایٹی تھاؤزن اس کی الیکشنز ہوئی اس کے بعد جو آ جاتا ہے یہ انڈاریکٹ الیکشن کا طریقہ تھا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں الیکشنز جو اس کی ریزلٹ کیا تھی اس کی ریزلٹ تھی جو تین جنوری کو تین جنوری نائنٹین سکسٹی فائیو کو اس کی ریزلٹ کو اناؤنس کیا گیا اس ریزلٹ میں ایوب خان ایوب خان نے جو ووٹ جیتے تھے اس میں تھے فورٹی نائن تھاؤزن نائن ہنڈریڈ ٹوینٹی نائن اس کے بعد فاطمہ جناہ نے ٹوینٹی ایٹ تھاؤزن سکس ہنڈریڈ نائنٹی ون کے ایم کامل نے ون ہنڈریڈ ایٹی تھری بشیر احمد نے سکسٹی فائیو یہ جو ووٹ دیئے تھے وہ کوئی عام کامن میں نہیں تھے یہ تھے بیسک ڈیموکریٹس ان لوگوں کو سیلیکٹ کرنا تھا پریزیڈنٹ صدر صدر پاکستان اس کے علاوہ اس کی جو اس کے بعد جو نیشنل اور پروینشل اسیمبلیز کی بھی الیکشنز ہوئی تھی بائی الیکشنز جسے کہتے ہیں نیشنل اسیمبلی کی الیکشن ہوئی تھی اکیس مارچ نائنٹین ہنڈریڈ سکسٹی فائیو کو پروینشل اسیمبلیز کی ہوئی تھی سولہ مئی نائنٹین سکسٹی فائیو کو اس کے بعد اس کے جو میمبرز تھے اس کا میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جیسے کہ آپ کو آسانی ہو کنونشنسٹ پارٹی جو آیوب خان کی تھی اس کی سیٹیں تھی نیشنل اسیمبلی میں کتنی ون ہنڈریڈ ٹوئنٹی سکس سی او پی کا مطلب ہے کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کی تھی تیرہ انڈیپینڈنٹ کتنے تھے دس اور بھی تھے شے اچھا یہ ہو گیا اسٹریکچر جو سیٹس تھی میمبرز تھے نیشنل اسیمبلیز کا اور اس کی تاریخ بھی میں نے بتا دی اور اس کے علاوہ جب فاطمہ جنا یہ پریزیڈنشل الیکشن نائنٹین ہنڈریڈ سکسٹی فائیو جیت نہیں سکی تھی وہ ہار گئی اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی ڈیتھ کب ہوئی تھی انیس سو ستٹھ نائنٹین سکسٹی سیون میں تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک پریزیڈنشل الیکشنس نائنٹین ہنڈریڈ سکسٹی فائیو تو انشاءاللہ یہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ تھی یا پولٹیکل پارٹیز ایکٹ تھا وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی بھی بات رہ گئی ہو کوئی بھی آپ کے ذہن میں مشورہ ہو تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں مجھے بتاتے رہیں تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ